اگر میں سوشل میڈیا پہ کوئی بات کر رہا ہوں تو میرا بات کرنے کا مقصد سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ کمپین چلا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑ لیں گے یہ فوج کو ایسا کر دیں گے بگا دیں گے نہ ان کا باپ پاکستان کو توڑ سکتا ہے نہ ان کا باپ فوج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے ریل لائف میں ایزا پاکستانی اگر میں کھڑا ہوں میرے سامنے کوئی آ کے بولے کہ وہ میرے پاکستان کو توڑے گا یا وہ مجھے مارے گا یا وہ خود مرے گا تو یہ یہ ہوا میں ایزا پاکستانی یہ میرا جذبہ ہے میرے ملک کے لیے محبت ہے ریل لائف میں نہ کوئی فوج کے سامنے کھڑا ان کا سو باپ ہوں گے وہ سو باپ نہیں کے آرمی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہماری آرمی زندہ بات لیکن جو میری بات کرنے کا مقصد ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی بہنوں کو لائف پہ بٹھا گئے ان کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور پھر باہر نکل کے چیڑے ہو کے یاشیاں مطلب روب داب اور دب دبہ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اداروں کے خلاف گالیاں دیتے ہیں ان کو گفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ڈالرز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں سارے ثبوت نیٹ پہ موجود ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملک پہ دھبائیں ٹھیک ہے میں نے ان کے خلاف آپ لوگوں کو بات کی کہ ان لوگوں کو آپ ان کی اوقات دکھائیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ لوگ پیسہ کیسے کماتے ہو ہمیں پتہ ہے کہ آپ اداروں کو گالیاں دے کے ملک کو گالیاں دے کے بہنیں نچا کہ تم لوگ پیسہ کماتے ہو ٹھیک ہے بہنیں ان کی لائف پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ خود ٹک ٹک لائف کھولو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میرا مقصد کیا ہے سوشل میڈیا کے لوگ لیکن مجھ سے جلنے والے کچھ لوگ ہیں یار میں غریب سا بند ہوں میرے پاس کیا ہے دو ٹائم کا میں کھانا کہتا ہوں اور کچھ نہیں ہے میری اتنی سی اوقات ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے میرے کزنوں کے پاس گئے ہیں ان کو بولا کہ یہ دیکھو افضل آپ لوگوں پہ باتیں کرتا ہے میرا جو کزن ہے بے شک وہ چپڑاسی ہے اس کے میں جوتی کے برابر کسی سیاسی لیڈر کو نہیں سمجھتا تم لوگ ان کو میرے خلاف اکساتے ہو میرے کزنوں کو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو